السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تب ممکن ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو پڑھیں اور یہ بہت ضروری ہے جب آپ پڑھ لیں تو آپ کا دل کرے گا کہ میں اپنی ساری زندگی بس سنتوں پر عمل کر کے گزار دوں کوئی کام ایسا نہ کرو جو آپ کو پسند نہیں اور وہ ہر کام کرنے کی کوشش کرو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو آپ کی ہر بات پر سمیت نہ وعطانہ کہا صرف زبانی کلامی کہنے سے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے بات نہیں بنے گی بلکہ ہمیں عمل کر کے دکھانا ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول مارڈل ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعزاب میں اشارت فرمایا کہ بے شک رسول اللہ میں تمہارے لئے نہائیت امدہ نمنا ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو تو ہم اپنا جائزہ لیں آج کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے کیا ہم نے ان کی حیات طیبہ کو پڑھا کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول مارڈل بنایا ہمارے دل میں کیسی محبتیں ہیں ہمارے لیلو نہار کس کی یاد میں گزرتے ہیں ہم سب ہم سب جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں تو کیا ہمارے عامال ایسے ہیں کہ ہمیں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور یہ روایت امام بخاری نے روایت کی ہے اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا اور نہ اسے وہ ایمان حاصل ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ بغیر عذاب جنت میں داخل ہو جائے گا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے بچوں اپنے والدین اور تمام انسانوں کی محبت پر مقدم نہ رکھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معنی ہے اللہ کی محبت اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیامبر اور اس کے دین کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں واضح رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت صرف اسی وقت درست ہوتی ہے جب شریعت کے احکامات کو بجا لائے جائے اور اس کی حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کیا جائے صرف قصیدے پڑنا جلسے اور محفلے ملکت کرنا اور نغمے پڑنا کافی نہیں ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمام لوگوں کی بات پر مقدم رکھنا واجب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے زیادہ محبوب ہونے کا لازمی معنی یہ ہے کہ آپ کا کول تمام لوگوں کے کول پر مقدم ہو یہاں تک کی ہماری جان پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم اتا کرے اللہم فکحنا فی الدین دعا گو عائشہ صدیقہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ